بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستو یہ ہے چکن ہم اس کا بھی باروی کی بنائیں گے اس کو میں نے یہ تقریباً دیڑھ ایک کلو چکن ہے پہلے میں نے اس کو چھوٹا چھوٹا کٹ لیا ہے کٹنے کے بعد اس میں میں نے ایک چمچ لال مرچ پوڈک ایک چمچ حلدی ایک چمچ سکا دنیا اس میں موٹی لاچی دال چینی لاؤں اس ساری چیزوں کا مسالہ گرینڈ کر کے ڈالے اس میں ایک چمچ لسن اور ایک چمچ حدرک کا پیش ڈالے اور ایک چمچ اس میں ایل ڈال کے لکس کر کے ایک گھنٹے کے لیے رکھ دوں گا اس کے بعد میں کوئلے کے کوئلے تیار کروں گا گیتھی کے اور سلاحیوں کے لگا اس کو اپنے پکاؤں گا وہ میں آپ کو بعد میں تکھاتا ہوں پیارے دوستو یہ آگ جال رہی ہے کوئلے بڑھ رہے ہیں جیسے کوئلے تیار ہوتے ہیں پھر میں بوٹیاں سرسی کے ساتھ لگاؤں گا پھر ان کوئلوں پر رکھوں گا اس میں آپ نے کرنا کیا ہے کہ ایک پیالی میں آئے لے لینے تھوڑا سا برچ کے ساتھ جب بوٹیاں تھوڑی برون ہو جائیں ان کے اوپر تھوڑا تھوڑا آئے لگانا ہے وہ میں طریقہ آپ کو آگے جا کے بتاؤں گا اور جیسے بوٹیاں تیار ہوں گی چکن بوٹی تیار ہوں گی میں آپ کو وہ بھی دکھاؤں گا یہ دیکھیں جی میرے بیٹھے کو بھی شوک ہے اور اس کو جلدی ہے کہ میں خود بار بی کیوں کروں اور یہ اس لیے دیمی آنچ پہ آپ کوئلوں پہ بھی پکا سکتے ہیں چکن بوٹی کو یہ اس کے ساتھ برش کے ساتھ آئل لگانا ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا اس پہ بوٹیوں کے اوپر یہ دیکھو یہ چھوٹا سا بچہ ہے اور یہ بار بی کیوں کرتا ہے اس کو بڑا شوک ہے یہ کہتا ہے کہ میں کروں گا دوستو یہ دیکھیں اس طرح چار چر بوٹیوں کو سیکھ کے ساتھ لگانا ہے پھر اتنے در میں کھولیں تیار ہو جائیں گی تو پھر ہم ان کو پکائیں گے یہ کم از کم بھی پانچ میٹ میں ایک سیکھ تیار ہوتی ہے یہ چار بوٹیاں میں لگتا ہوں اسی طرح آپ کلیجی اور پھوٹا بھی تیار کر سکتے ہیں ہستی آنچھوڑی سلو پہ رکھے پکائیں اس کو بار بی کیوں کے لئے کھولی جگہ ہونے چاہیے سین میں وہاں پہ آپ جولا چولا لگائیں کمرے میں دھوہاں وغیرہ ہو جاتا ہے اس سے بچیں دیکھیں جی یہ کھولے تیار ہو گیا ہے اور ابھی پیسٹ میں چکن بوٹی کو رکھنے لگا ہوں آپ نے جو مسالہ تیار کرنا ہے اس میں نمک لسن درک کا پیسٹ سکہ دنیا لڑا میرج لال میرج پوڈر حلدی وغیرہ اور جوین زرسات لازمی ڈالنی ہے اور پھر آدھے پونے گھنٹے کے لئے رکھ دینا ہے سکھوڈا